کچھ سوالات زمع ہوگئے ہیں پہلا سوال جو تھا وہ قسطوں کے بارے میں تھا ہمارا مسکت کے اسلامی بھائی تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے موٹر سائیکل یا غالباً گاڑی خریدی ہے قیمت اس کی دو طرح سے ہے ایک تو نقد پر کم قسطوں پر زیادہ تو میرا خریدنا کیسا اصل میں نقد اور ادھار میں قیمتوں کا فرق ہو اس میں کوئی شدی طور پر قباحت نہیں زیادہ سے زیادہ کراہات و تمزیحی کا حکم ہے اس کے اندر کے کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھا جائے کہ ادھار میں زیادہ قیمت کر دی جائے نقد میں کم قیمت کر دی جائے اصل ہے قیمت کا معین ہونا تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے لیکن مخصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ وہ ادھار میں بیشتا ہے اور ایک قیمت معین کر دیتا ہے مثال کے طور پر بائیک لے لی جائے موٹر سیکر لے لی جائے کہ اگر نقد خریدی جائے تو وہ چالیس ہزار روپے گی ملتی ہے کسٹوں میں خریدی جائے تو پچاس ہزار روپے گی ملتی ہے تو اب جو بیشنے والا ہے بائے ہے یعنی سیلر ہے اس نے خریدار سے کہہ دیا کہ بھئی اگر نقد خریدنا چاہتے کوئی ادھار خریدنا چاہتے اس نے کہا جو میں ادھار خریدنا چاہتا تو اس نے بتا دیا کہ پچاس ہزار روپے کی ہے اور اس کی کسٹیں بارہ مہینے میں آپ کو ادا کرنی ہے اور اس کی کسٹوںbuster شیڈل بتا دی کہ کیسے ادا کرنی ہے اور اس میں کوئی جہالت باقی نہیں رہی تو اس کی خریداری جائز ہے یہ بھی ادھار خریدہ فورٹ ہو اس میں قیمت متعین کر دی جائے چاہے اس چیز کی اصری قیمت ایک روپے ہو لیکن ادھار بیشنی کے بارے سے ایک کرون روپے کی بیش رہا ہے تو قیمت متعین کر دے کہ اس کی قیمت ایک کرون روپے ہے اور جو مدت مقرر کر دے کہ کس مدت میں اس نے ادا کرنی ہے کہ مدت مجھول نہ ہو کہ مدت معلوم ہے اور اس کی سمن یعنی قیمت معلوم ہے تو بے درست ہے اگر سمن مجھول ہے یا اس کی مدت مجھول ہے ادائیگی کی پیسی صورت میں بے فاسد ہو جائی سمن مجھول ہونے کی ایک صورت یہ آج کل آ گئی ہے کہ ایک چیز کس طور پر دے دی جاتی ہے کہ آپ کس طور پر دے دی جاتی ہے کہ آپ کس طور پر ادا کرنا شروع کر رہے ہیں آپ تینہ ہزار بیشنی کے اعتبار سے لیکن یہ بھرتی رہیں گی دے بیڑے مثال کے طور پر اگر آپ نے چھ مہنے میں ادا کر دی تو یہ پینتالیس کی طرح جائے گی اور اگر آپ نے سال میں ادا کی تو پچاس کی اور ڈیڑھ سال میں ادا کی تو پچپن کی اب کس طور پر ادا کرنا شروع کر دیں تو یہاں پر جو نا سمن متاغین نہیں کی گئی کہ اس نے بیچی کتنے میں ہے پینتالیس میں بیچی ہے پچاس میں بیچی ہے پچپن میں بیچی ہے اب نہیں پڑا چل رہا تو سمن مجھول ہونے کی ورہ سے یہ بے فاصل ہو جائے گی اور اس طرح اس کے اندر اجل بھی یہاں پر مجھول ہے تو مطلب یہ کہ ایک قیمت مقرر کر دی جائے جو بھی مقرر کر دی جائے اور ساتھ کے ساتھ اس کی مدد بھی مقرر کر دی جائے کہ اس کی قیمت قدر آدھا کی جائے گی سمن قدر آدھا کی جائے گی تو بے دروس ہے شرط اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر شرطیں فاصل نہ ہو جس طرح جرمانے کی شرط رکھ دی جاتی ہے کہ جنوانے کی شرط یہ ویسے بھی شرط فاصل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاتھ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعن مشرطن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اور شرط سے منع فرمایا ہے اور پھر یہ تعذیر بالمال ہے اور تعذیر بالمال ویسے ہی شریعت میں منصوخ ہے تو منصوخ پر عمل کرنا بھی دروس نہیں ہے سمن سمن آپ نے چار پائن دفعہ کہا ہے یہ کیا جیز ہوتی ہے سمن ہمارے عرف میں تو سمن جو قیمت ہے اسی کو سمن کہا جائے گا لیکن جو شریعت میں سمن میں اور قیمت میں فرق ہے ہم تو مطلقاً چاہے ہوئے سمن ہوئے قیمت اس کو قیمت ہی کہتے ہیں لیکن یہ فق میں یا یہ سمن اللہ کے علماء کے نزدیک سمن میں اور قیمت میں فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سمن اس قیمت کو کہا جاتا ہے جو خرید و فروخت کرنے والے آپس میں بھاؤ تاؤ کر کے تیہ کریں جو بھاؤ تاؤ کر کے تیہ کریں گے وہ قیمت سمن کہہ لائے گی اور جو مارکی ٹریٹ ہوتا ہے اس کو شریعت و دان میں قیمت کہا جاتا ہے علماء سمجھیں آپ کے وضاحت اور عوام کے لئے یہ ہے کہ جو آپ سمن اشاد فرما رہے ہیں وہ قیمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں قیمت کو سمجھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ